ہیلو ایوریون ویلکم بیکٹو مائی نیو بلوگ اور ابھی شام کے بچوں کے ہیں ساتھ ساتھ دیکھ لو گائز ابھی ساتھ بچوں ہیں ساتھ دکے دس منٹ اور بلوگ کافی لیٹ سٹارٹ کر رہا ہوں میں سکول سے تو میں آ گیا تھا سکول سے آنے کے بعد تھوڑے دیر آرام کرنے لگ گیا اور آج میں سوچ رہا ہوں آپ کو ہوم ٹور دے ہی دیتا ہوں جہاں رہے ہیں وہ نہیں اس کا تو ونکے ہونے کے بعد جس دن ونکے ہوئے اس کے بعد احسانک سے دے دوں گا آپ کو اگلی دن یہ ہوم ٹور کی ویڈیو آ جائے گی کوئی دکت نہیں ہے اور آج تو پرانے والا گھر کا ہوم ٹور دے دیتے ہیں کیا پتہ آج بھی تعلق رہا ہو کوئی بھروسہ نہیں ہے نمبر تو ہے ان کے ہمارے پاس پر وہ پاپا جی کے فون میں ہو تو وہ پاپا جی تو دکان پہ چلے گئے تو کوئی بات نہیں اور میں اور نیتین ابھی جا کے دیکھ لیتے ہیں وہ ہے یا نہیں اگر ہوں گے تو آپ کو دے دیں گے آج ہمارے پرانے والا گھر کا ہوم ٹور اگر نہیں ہوں گے تو نہیں ہو پائے گا آج کا ہوم ٹور پھر سے پتہ نہیں آج میں نے دیکھا تھا دن میں بھی دن میں بھی تعلق بند تھا کیا پتہ اب بھی تعلق بند ہو تو ابھی کنفرم نہیں ہے کہ کھلا ہے بند ہے تو فیلال تو جا کے دیکھتے ہیں میں اور جن چلتے ہیں ادھر ہمارے پرانے والے گھر پہ اگر کھل آگز دے دیں گے آپ کو ان دور تو چلو تو گائز ابھی ہم پہت چکے ہیں ہمارے پرانے والے گھر پہ اور تالہ نہیں لگ رہا ہے یعنی کی قرائدار انکل ادھر ہی ہے مطلب جو بھی قرائدار ہے وہ ادھر ہی ہے تو چلو گھنیتن گیٹ کھول چلو جب ہم پرانے والے گھر پہ پہنچ چکے ہیں اور یہ دیکھ لو یہاں پہ ہم سام کو روٹی بناتے تھے چلے پہ اور ادھر یہ کھاٹ رکھی ہے اور یہ قرائدار انٹی جی ہے یہ ایک دو سال سے ادھر ہی رہی ہے اور یہ انکل ہے اور یہ یہ بیٹھک ہے اس کے اندر تالہ لگ رہا ہے کیونکہ اس کے اندر سامان رکھا ہوا ہے تو یہاں سے تو دیکھے گا نہیں کلر وغیرہ رکھیں اور یہ ہے باتھروم یہ دیکھ لو چھوٹا سا باتھروم ہے اور یہ ہے واسویسن اور اب یہ اندر چلتے ہیں چلو اور ایک اور یہاں پہ باتھروم ہے یہ دیکھ لو یہ باتھروم ایک چھوٹا سا اور یہ واسنگ مسین ہے یہ تو ان کی انکل انٹیر کی ہے اور یہاں پہ برتن مانجھتے تھے بہتر مانسے گا وہ نہیں تھا کچن میں نہیں تھا یہ باہر ہی تھا ادھر ہی مانتے تھے اور یہاں پر کردھنی اور یہاں پر بٹا کرمیوں میں کیا لگا رہتا تھا اور یہاں پر گرمیوں میں کولر لگا ہوتا تھا اور یہاں پر چوک میں سارے بچے زیادہ اور بیٹھے میں دادی جی وغیرہ اور اندر چلتے ہیں یہ اندر کا ہول یہ دو بیڑ ہیں یہ تو گیسٹروم میں تھا پہلے بیڑ انہوں نے انکر بیٹھک میں اور یہ تو ویسے ڈال لیا کیونکہ درسائس ہوتے ہیں نا اور یہ ادھر مندر ہے یہ دیکھ لو یہ ہے مندر یہ دیکھ لو کافی ساری بھگوان کی مرتی لگا رکھی ہے لڈو گوپال دیکھ لو ڈیلی اس کی وہ کرتے رکھوالی کرتی ہے لڈو گوپال کی ڈیلی رکھوالی کرنے پڑتی ہے یہ دیکھ لو دیکھ لو کافی تگڑس لگ رہا ہے مندر بھی انہی تین یہاں پر بیٹھ کے پانی پی رہا ہے اور ایک اور کمرہ ادھر یہاں پر یہ ایل سیٹی تھی یہاں پر سارے بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے تھے ایک ساتھ ابھی بھی سیٹا بوکس لگ رہا ہے فریج یہ پورانا والا فریج ادھر ہی رکھا ہے یہ پہلے ہمارا اس کے اندر ہے کچھ یہ سامان رکھ رکھا ہے انکلر نے اور اس کے اندر برف وغیرہ اور یہ ٹیبل تھی جس کے اوپر پریس کرتے تھے ابھی فیلال تو ڈیک وغیرہ رکھ رکھے ہے اور آپ کا ساتھیں تو ہمیں اچھا بیٹھ پر ٹکائے کر لے آجا بیٹھ پر صحیح ہے اور یہ کس کا روم ہے نیتنی نیتینی نیتینی روم ہے یہ پہلے نیتینی یہاں پر رہتا تھا اور یہ نیتینر کی علمائی تھی یہ دیکھ لو ابھی تو سامان رکھا ہوا یہ علمائی ہے اور یہ انکل نے میرے کو ٹوپی بھلا دیئے ایسے کہہ رہا ہے یہ تمہارے لئے توپ ہے یہ انکل نے ٹوپ ہی لگا دی ہے سر پر اور یہاں پر نیتن مطلب نیتن چاچا جی چاچا جی وغیرہ ادھر ہی سوتے تھے اور یہ پنکھا ہے لگ رہا ہے چھوٹا سا ہی روم ہے بلکل پورا تو نہیں چھوٹا ادھر پیچھے کپڑے لٹکاتے تھے چاچا جی جیسے دبان چاہتے تھے ادھر کپڑے لٹکا دیا کرتے تھے اور ادھر کوئی بھی سمان سنگ فون وغیرہ چارج کر لیتے تھے سوچ دیکھ لو کچن یہ کچن ہے یہاں پر انٹی جی کام کرے روٹی وغیرہ بنا رہی ہیں یہ دیکھ لو کچن تو بالکلی چھوٹی سی ہے اور یہاں پر پنکھا بلکل پینکھا تو کچھوٹا ہے اور برتن دیکھ لو ادھر انٹی جی نے سلاپ پہ جاتا رکھے ہیں اور یہ نیچے برتن ہے یہاں پر انٹی جی فیلا ال روٹی بنا رہی ہیں یہ کچھ ایسی کچھا ہے اور یہ کوئی بات ننٹی لائٹ جلا لیتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے اور یہ ایک کمرہ ہے جس میں سردیوں میں سردیوں میں دا دیتی ادھر خات پر سوتی ہے اور سب ہی بچے یہاں پر نیچے بیچھا کے سوتے تھے کیونکہ اندر گرمی نہیں رہتی سردیوں میں گرمی رہتی تھی نا یہاں پر دیکھ لو کہ تھریڈ سی آ رہی ہے مطلب یہ ابھی انسٹرکشن چلے گا ہے اس کے اندر اور یہاں پر کوئی بھی مطلب کون سا کمرہ تھا یہ یہ اوپر کیا کہتے ہیں اس کو ٹانڈ ٹانڈ کہتے ہیں ہماری باستہ میں اور یہ دیکھ لوگ ایسے برطن رکھے ہیں ایسے یہ سٹری ٹیبل تھی جس پہ کام کرتے تھے کام تو دو دن کیا یہاں یہ پیٹر کا مندر تھا یہ اس لئے وائٹ کپ وہ لگا رکھا ہے یہاں پردازی کی فوٹو تھی اور یہ سٹری ٹیبل تھی جس پہ دو دن ہی پڑے پڑے تھے کیوں بھائی بس چاہو چاہو کی سٹری ٹیبل بنوالی پڑے آتنی اور یہ اس کے اندر سردیوں کے کپڑے وغیرہ صندوق کے اندر اور یہ علماری تھی یہ میں نے بنا کے ادھر چپکائی تھی آج بھی دھری چپکری ہے مطلب یہ فوٹو یہ یہ گیٹار ہے چھوٹا سا اور اس کے اندر یہ بائی لیا تھا تیلی سے اور یہ بند ہے انٹی نے بند کر رکھا ہے اور اس کو یہ دیکھ لیو کہ اسی ٹوٹی سے یہ گر گیا تھا میں نے گستے میں مار دیا تھا اور یہاں پر دائج جاند جی کے کپڑے رکھے جاتے تھے اور یہاں پر فیلال تو کچھ نہیں رکھا اور یہ کیا ہے بھئی اس میں یہ پروٹین کا ڈبا اسے بائی یوز کرتا تھا اور فیلال تو دوسرے روم میں چلتے ہیں پاپا جی کے روم میں دکھاتے ہیں آپ کو پاپا جی کے روم میں چلتے ہیں یہ روم اور رہ گیا یہ جلہ ہو رہا ہے یہ پاپا جی کا روم تھا یہ در میں بھی سوتا تھا ممی پاپا جی اور یہ روم تھا یہ پنکھا یہ پنکھا بھی لگایا تھوڑے دن جب ہم رہتے تھے اس سے ایک دو مہینے پہلے ہی اور پھر ہم صفٹ ہو گئے تھے اور یہاں پہ انکل نے اپنے شیونگ مطلب سابون بغیرہ اور یہ میری سیٹے بل تھی میں تو یہاں پر پرمنیٹ کام کرتا تھا اور جہاں پر انٹین نے سامان رکھ رکھا ہے اور یہاں پر پچھے پاپا جی اپنے کپڑے رٹکاتے تھے جیسے دکان چاہتے تھے اپنے کپڑے در رٹکاتے تھے اور یہ سوچ اور یہاں پہ ٹی وی تھا وہ گیسٹ روم میں لگا دیا تھا وہ وہ تھی نا کیمرہ وغیرہ کیمرہ وغیرہ کے لیے ادھر لگایا چلتے ہیں یہ ایک روم ہے تو فلا اور بھی کوئی روم میں گیا بس یہ کچھ ایسا گھر ہے ہمارا اور یہ چککی چککی کا روم ہے اس کے اندر آٹا وغیرہ کی چککی ہوتی تھی نا یہ مظہر سٹور ٹائپ ہے اس کے اندر ایک وہ بھی مطلب گفہ ہی ہے اندر اس کے ہٹے بھائی اس کو یہ دیکھ لو اسٹور ٹائپ ادھر چککی رکھی جاتی تھی اور اس کے اندر ایک گفہ ہے اس کے اندر مو سے ہی مو سے رہتے تھے پہلے یہ بھی کافی گہ رہی ہے وہ ادھر تک ہے ادھر تک کونے تک ہم یہاں چھڑ کرتے تھے نا مطلب کوئی بھی یہاں یہاں ہی کرتے تھے ہمارے لڑائی وغیرہ کرتے تھے پاپا جو میاں بند کر دیا کرتے تھے اس لئے پنیسمنٹ پنیسمنٹ یہاں ہی ملتی ہے پنیسمنٹ روم تھا یہ اور یہ ہمارے کالے پانے کی سجا تھی اور فیلال اوپر بھی چلے گا چلو اوپر چلتے ہیں لائٹ جلا بھائی پیڑوں کی یہ لائٹ جل گئی تو یہ پیڑے ہیں اس کے گاتر کے چلو گاتر تو نہیں ہے یہ پتہ نہیں کیسے سلی ہے سلی ہے اور جاڑے لگ رہے ہیں پیڑوں میں گئی یہ گیٹ ہے یہ کھل گیا بھائی کوئی ہے تو نیو پر یہ ہے ہماری چھت یہ دیکھ لو گائل یہ بلچاس بھائی یہاں ہمارے کتا بند تھا یہاں پہلے ہمارے کتا تھا سیرو نام کا وہ ہم یہاں بانتے تھے پھرداد جی کو پسند نہیں آیا تو پسند نہیں ہے لے جاؤ اس کو اس کے بال جڑتے تھے اس لیے یہ ہماری چھتی جس پہ یہاں پر ہم کھیلتے تھے ورک آؤٹ کرتے تھے میں یہاں پر سکیٹنگ کرتا تھا اور یہاں پہ بلکل خالی تھا اور یہاں پر ایک فیکٹری بن چکی ہے یہ دیکھ لو کبار کی فیکٹری بن چکی ہے پلاسٹک بکرہ یہاں پر کباری دیکھ لو گائز وہ میری طرف دیکھنے لگے آواز کافی تکڑی دیکھا لی نا کباری کی جیسے مکا باڑی والا ہی ہو اور یہاں پر یہ جال بہت دکت آتی ہے بھائی باریس میں باریس آتا ہی ہمیں سب کو بھاگنا پڑتا تھا میں ارنی تیزی جاتا تھا میرے کو کہتے تھے میرے کو ارنی تیزی نے کوئی کہتے تھے جاؤ جال ڈکیا ہو تو جال بھی آزانک سے باریس آتی تھی نا تو یہ جال لیکی ہے تو اس کے اوپر یہ کور ڈکنا پڑتا ہے اب تو ارنے پر مانیٹی کر رکھا ہے اور یہ ٹھوٹی تھی جہاں پر ہم اپنے سیر کو نواتے تھے اور یہ ہی اپنے گھر کی ایک ٹھوٹی تھی اور ایک اوپر لگ رہی ہے ادھر اور یہ ایک کمرہ ہے جہاں پر ہم کیرم بوڑ کھیلتے تھے جا سا جی میں نیتین یہ کولر دیکھ لو یہ پہلے گیس ٹروم میں رکھا جاتا تھا پھر یہ خراب ہو گیا تھا اس کو دکان پہ لے گئے تھے اور یہ دیکھ لوگ کیسے جر لگ رہی ہیں ان کے اور یہ وہ ہے انجن اسے انجن کہتے ہیں میں اسے پتہ نہیں اس کا نام گیا اس کو گرم پانے ہوتا ہے سردیوں میں کافی تگڑا ہوتا ہے اس کے اندر گرم پانے ہوتا ہے کافی تگڑا مطلب گزر کی ضرورت نہیں پڑتی تھی اور یہاں پر یہ ڈس لگ رہی ہے چھتری لگ رہی ہے اور بھی کچھ ایک ہے دکھانے کے لیے اور یہاں پر ہماری اوپر بول چلی جایا کرتی تھی تو میں تقر mãe، وہ اسے آری رہی ہے کہ یہ وہ اokesنا سیکھتے نظر میں اس میں اور سے جان رہی ہے اور اس میں یہ چھ اچھا کیا ligز اور غروف جوٹ نہیں بول رہا ہوں تقرد جہا ہوں صحاں ہمتوں چڑ کے چھobe ٹھ آپ کو نہ چڑ لیں تو بھی گر جائے گا McKay ذر بھی چھ بھی چگتیتی کبھیا کہ آ جا کبھی ہے آیاz کا باتہ اسے خصو racket انکل نے مجھے ٹوپی دے دیا کہ تمہارے لئے ایک ٹوفا ہے تو گائز اوپر چڑھ جائے میں اوپر جایا کرتا ہوں پاپا جی میرے کو ہمیشہ لڑ جاتے تھے اوپر کسی چلا گیا پیر میں مو سجایا کرتی تھی اور یہ ایک روم ہے جہاں پر ہم کرم بورڈ وغیرہ کھیل دیتے تھے کھول بہنی تین اس کو یہ دیکھو کافی گرمی ہو رہی ہے اس میں اور یہ ہے ہم نے سجایا بھی تھا اس میں لائٹ نہیں ہے گیا پنکھا پنکھا ہے یہ مطلب پینٹ یہ تیتلی وغیرہ اس نے لگائی تھی نیتنے میلے میں سے لائی تھا اور یہ سینری ہم نے چاسا جی کو گفت کی تھے انیورسری پہ چاسا جی کے انیورسری پہ اور یہاں پر لگ گئی ہے اور یہاں پر پڑھتے لگ رہے ہیں گرمی میں کھولر لگا دیتے تھے اپنے گرمیوں میں کھیلتے تھے ہرام سے اور یہاں پہ کبھی کبھی پڑھائی کر لیا کرتے تھے اور یہ اس کے ساتھ میں اٹیچ باتھروم ہو اٹیچ باتھروم کا کیا حال ہو رہا ہے سیٹ دیکھ لو کچھنی مہلی بارٹی سب کچھ مہلا ہو رہا ہے آہ تو دھول کا ہو رہا ہے وہی بات ہے تو اس کو ابھی بند کر دیتے چلو اور اب اب بھی کچھ دیکھانے کی رہ رہی ہے کہ کوئی رہ رہی ہوگی دیکھ لے یہاں سے اور یہ تو میں رہے گے ٹین جس کے اوپر اپن چڑھ چڑھ کے بول لے کے آیا کرتے تھے یہاں پہ ہم چڑھی بھلا کھیلا کرتے ہیں بلکل بڑیاں وہ تھا یہ کھیلنے کے لئے سٹیڈیم جیسا یہاں پہ بار بار چڑھی جایا کرتے ہیں میں ادھر سے جا کے دکھاؤں کہ آپ کو ٹوٹ جائے گے اب تو میرا وزن کافی ادھا بھڑ چکا ہے اس لئے ٹوٹ سکتی ہے چل بھائی نیتین اور تو بس اتنا چھوٹا سا ہی گھر تھا ہمارا پہلے اب کافی ہم نے ڈیولپ جب پہلے پاپا جی پہلے گاؤں میں رہتے تھے نارنول پہلے تو یہی گھر تھا نورمل پھر اس کو ہی مطلب وہ کنسٹرکٹ کروکے مطلب بڑیا کروا دیا دادا جی اس میں کیوں کام کروا رہے ہو پھر دادا جی بولے نیا بنا ہو پھر دادا جی کی ڈیتھ ہوگی اس کے دو ہزار سولہ میں پھر ہم نے ایک نیا گھر بنایا دادا جی کے کہنے پر نیا گھر پیک بلکل سیکیور کوئی دکت نہیں ہو اور کلونی میں یہاں تو کھلا تھا روڑ بلکل تو ہم نے نیا گھر بنایا اور کافی تگڑا گھر بنایا دی مطلب اس سے کافی تگڑا ہے اچھا ہی رہتے سب کا گھری تو چلو چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں نیچے چلتے ہیں اور یہ دیکھ لو یہ یہاں پر ٹیلی فون رکھتے تھے اور انکل نے ابھی یہاں سیونگ کا سامان رکھ رکھا ہے اس ڈبے کے اندر اور یہاں پر یہ دیکھو ابھی بھی لینڈ لائن کی وہ وائر ہے تو ابھی بھی کنیکشن ہو سکتا ہے بلکل پیچھ کنیکشن کروا رکھا ہے تو ابھی لینڈ لائن کیا اور یہ ہمارا آرو دیکھ لو یہ چلتا تو نہیں ہے ویسے پہلے چلتا جب ہم رہتے تھے اور یہاں پر سٹول سٹول لگا کے اس پر چڑھا کے ایسے ٹیڑا ہو کے پانی پینا پڑتا تھا اور فیلال تو انکل کیا لسی ڈی 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 جہاں پر ہم ایچ ڈی 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 بلکل یہاں پر سارے بیٹھ کے دیکھتے تھے اور یہاں پر انکل نے ڈیک چلا دیا ہے اور یہاں پر بھوگ لگا دیا ہے سامجی یہاں پر لڈو گو پال کو لڈو گو پال کے بھوگ لگانا پڑتا رہتا ہے تو فیلال تو بند کر دے دیکھیں گے انکل تو فیلال چلتے انکل ٹھیک ہے ٹھیک آئیں گے آتے ہیں دیوانی کل یہ بند تھا نا انکل سکول چلے جاتے ہیں ان میں آج سکولٹے ہیں گو پال کے مزارے ہیں یہ تیرے نام ہے اور اسی گوڑ چا ہی ہے تو آپ دیتے ہیں ایم پیئر وڑی ہنٹی کھیں رکھیں میرے پاس ٹھیک ہے تمہیں گے یہ بھائی کہ کرکیٹ وڑی آپ کے پاس رکھئے گیا آپ کرکیٹر تھے تمہیں دخاؤں گا آپ ٹائن ٹھیک دیکھاؤں میٹی ہو چلو بھائی کھیں szlou بھائیں گے چلو 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 بھائی نتین سکوٹی موڑ لے چلتی ہوں چلو بھائی تو گائز ابھی ہم پہنچ چکے اپنے گھر پہ اور ابھی ٹائم ہو چکا 8 بج کے 18 منٹ اور ابھی ہم آج ہمارا vlog کافی سپیشل ہونے والا ہے آج کے vlog میں میں دے روٹین نہیں دکھا رہا ہوں آج کا vlog صرف اور صرف ہوم ٹور کے اوپر ہے ہم نے اپنا پرانے والا گھر کا ہوم ٹور دیا ہے آج آپ کو پسند آیا ہوگا اگر نہیں آیا تو کوئی بات نہیں جلدی سے بن کے سسکرائبر کروا دو آپ کو نئے والے گھر کا ہوم ٹور دیں کوئی اقت نہیں ہے اور آج کے ساتھ آج کا vlog ادھری اینڈ کرتے ہیں کیونکہ زیادہ لمبا ہو جائے گا کیونکہ ہوم ٹور دیکھا مطلب پرانے والا گھر کی ویڈیو بنائی ہے نا تو کافی لمبی ہو گئی ہوگی تو ایک کٹ فٹ کر کے بناتے ہیں دس پندرہ منٹ کی تو بنائی دیں گے تو فیلال اس vlog کو ادھری اینڈ کرتے ہیں آج آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا تو لائک کرنا چنو سسکرائب کرنا اور اچھا چھے کمنٹ کرنا اور ایسے سپورٹ کرتے رہنا ملیں گے جیدی نیکس لوگ میں تھانکو سو مچ فور واشنگ بای